بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم اسلام علیکم راظرین رمضان سپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا بحثبان و قاسل واسل حاضر خدمت ابتدا ہے اس رب کریم کے بابرکت نام سے کہ ازل سے عبد تک سب تاریخیں بس اسی کو زیباہ ہے جو ازل سے ہے اور عبد تک رہے گا جو سب کو سب کچھ ہر پل بخشے ہر بے جان کا روپ نکھارے ہر جیون کا نقش اجالے کائنات کی ذرے ذرے میں بحر و بر میں شجر و حجر میں بس اسی کی حمد و سنا ہو رہی ہے اور درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی نام جن کا نام خداوند کریم نے عرش آزم پر سجا رکھا ہے جن کا نام باعث شفاعت ہے جن کے نام کی خاطر خدا نے اس کائنات کو تخلیق کیا جنت کے پتوں پتوں پر شجر شجر پر شنام روشن ہے شنام تابندہ ہے اور جو اس نام کو اور جو اس نام کی مالا جھپتے ہیں خداوند کریم ان کو دنیا میں بقا عطا کرتا ہے اسی آقا کی ذات پر درود و سلام اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم ناظرین بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ ہے اصحاب اصحاب رسول آقا کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے حضرت حسان بن ثابت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود ہیں میری سرکار نے فرمایا حسان آج ہمیں نات تو سناؤ ممبر بچھا دیا گیا حسان بن ثابت ممبر پر جلوہ افروس ہوئے جب سامنے حضور کا رخ زیبا دیکھا آقا علیہ السلام کے رخ زیبا کو دیکھا پد دعا کے مکڑے کو دیکھا تو آپ کہنے لگے واحسن من کلم ترقی توائنی آقا میری آنکھوں نے آج تک آپ جیسے حسین دیکھا ہی نہیں اور دیکھتے کس طرح واج مول من کلم تلد النساء آقا کسی ماں نے آپ جیسے حسین جنا ہی نہیں خلکتا مبرام من کل عائب آقا رب کائنات نے تو آپ کو حریب سے بے عیب بنایا آقا یوں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو تخلیق کیا اپنے مرضی سے آقا آپ کو بنایا آپ کی مرضی سے پوچھا محبوب تری ظلفیں کیسی بناوں تیرا مکڑا کیسے بناوں تیری آنکھیں کیسی بناوں تیرا رخ زیبا کیسے بناوں تیرا سرابا کیسے بناوں آقا یوں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پوچھ پوچھ کے بنایا یہ سرکار کے حسن کی بات ہے آج ہم سرکار کی محبت کی اور سرکار کے حسن کی بات کریں گے ناظرین آج رمضان سپیشل ٹرانسٹمیشن کے اس پروریم میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وطن عزیز کے نامور سنہ خان رسول جو پورے پاکستان میں دف کے ساتھ آقا علیہ السلام کی شان میں نات گوئی کرتے ہیں میری مراد منہارج یونیورسٹی کے فاضل محترم حافظ خرم شہزاد مدنی صاحب انچارج شہزاد برادران شہزاد برادران کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں اللہ پاک شکر ہے آپ سنوئے کیا حال ہے اللہ پاک کرم دعائیں آپ کی رمضان سپیشل ٹرانسٹمیشن میں خوش حامدید آپ کو بہت شکریہ بہت خوشی ہوئی اور فرسٹ افعال مبارک بار بیش کرتا ہوں سہر کی پوری ٹیم کو خاص طور پر ملک محمد یامین آوان صاحب جو نے اتنا پیارا یہ چینل شروع کیا اور خاص طور پر رمضان میں جو آپ کی یہ ٹرانسٹمیشن چل رہی ہے ماشاءاللہ کافی لوگ بسند کر رہے ہیں اللہ پاک شکریہ دن دگنی ذات جو انہی ترقی ادا فرمائے پوری ٹیم شہزاد بھائی روزے کیسے گزرے آپ کی دیکھیں جی کتنا پیارا مہینہ ہے ایک سال کے بعد آتا ہے اس کا انتظار ہوتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاکی رحمتیں ہیں اللہ پاکی برکتیں ہیں اللہ پاکی کرم ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں بے شک دوزہ کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور بس یہ کہلیں کہ روزے رکھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں رب کو راضی کر رہے ہیں ترابی ہو رہی ہے ایک بڑا عجیب سا محول ہے عجیب سا منظر ہوتا ہے جب رات ترابی میں ہوتے ہیں تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے پھر بکفہ ہوتا ہے اس میں تثبیت راوی ادا کی جاتی ہے پھر قصیدہ بردہ کے چند اشار پڑے جاتے ہیں تو ایک عجیب منظر ہوتا ہے پھر صبح سہری ہوتی ہے صبح کی نماز پھر تحجد پھر صبح محفل نات اللہ پاکی کرم ہے بہت اچھے دن ہوتے ہیں تو آپ اس پارے میں کیا کہتے ہیں کہ موسم کے اعتبار سے یہ سبتمبر کا اگست میں رمضان شروع ہوا تو تھوڑی گرمی بھی تھی تو آپ کی کیا فیلنگز ہیں اس معاملے میں دیکھیں جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کہ ہم کسی بھی نفس کو اس کی وسط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اب دیکھیں جب رمضان شروع ہوا تو واقعی ایک ٹینشن تھی ایک مسئلہ بن گیا کہ یار اتنی گرمی اب تقریباً 18-20 سال تک رمضان گرمی میں آئے گا بلکل آئے گا ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ مزید اگلے سال دس دن مزید پیچھے آ جائے گا تو جب رمضان شروع ہوا تو بڑا پرشان کہ یہ اس طفعہ کیا بنے گا جو اتنی گرمی ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلا روزہ گرمی میں گزرا دوسرا تیسرہ جب روزہ تھا تو پھر اللہ پاک نے موسم ایسا بنا دیا اور پھر دو روزے تین چار روزے پھر وہ ایسے گزر گئے اچھے موسم میں ایک دن پھر گرمی ہوئی پھر اللہ پاک نے بارش کر دی پھر ایسا مول بنا دیا یعنی کہ جو تھندک رہی پورے رمضان میں یعنی اچھا موسم رہا روزے کی وہ جو فیلنگز ہوتی ہیں گرمیوں میں وہ نہیں ہوئی گرمی پیاس کی شدت ہوتی ہیں وہ بھی اتنا محسوس نہیں ہوا وہ اتنی محسوس نہیں ہو رہی رات پر سو رات بھی کافی گرمی تھی دن کو بھی گرمی تھی لیکن آج رات کو آپ دیکھنے آپ کے مثلا آپ کے اس عمر میں فرس ٹائم رمضان جو میری عمر میں یہ رمضان فرس ٹائم اگست کے مینے میں پہلے جب میں چھوٹا تھا سردیوں میں اکثر رمضان کی روزے رکھی ایک دفعہ میں جب چھوٹا تھا شاید پانچمیں کلاس کی بات ہے اس وقت رمضان جو ہے وہ گرمیوں میں آیا تھا وہ مجھے اتنا یاد ہے کہ میرے مامو اتقاف بیٹھے تھے اللہ جنہاں نصیب کرے ان کو تو وہ اتقاف بیٹھے تھے تو میں ان کو صبح کھانا دینے جاتا تھا تو وہ گرمیوں میں تھا اس وقت سارے بائرس ہوتے تھے کہتے ہیں کہا والے حضرات تو اندر ہی تھے لیکن وہ رمضان گرمیوں تھا یا پھر یہ رمضان اپنیشنگی میں دیکھتا ہوں لیکن اللہ پاغ نے کرم کیا اس ماہ مقدس میں کہ موسم کے جو تپشتی وہ ختم ہوگی گرمی کی میں پہلے ارز کی ہے کہ اللہ پاغ نے قرآن پاغ میں فرما دیا کہ ہم کسی بھی نفس کو اس کی استطاع سے بڑھ کر تکلیخ نہیں دیتے اب یہ پیارا مہینہ ہے ہر بندے کا دل کرتا روزے رکھنے کو کس کا نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ مہینہ ہی ایسا ہے ہر بندے کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ روزے رکھے وہ اس مہینے کی جتنی برکتیں حاصل کرتا کہ کرے حضور نے تو فرشاد فرمایا جب سرکار آپ نے حدیث پڑھی ہوگی ممبری رسول پہ چڑھ رہے تھے سرکار نے فرمایا آمین بعد میں پوچھا کہ صحابہ نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ اس آمین کا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا کہ جبریل احمی تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ رب فرما رہا ہے کہ اگر وہ شخص جس کو رمضان ملے اور اس کی برکتیں حاصل نہ کرتا روزے نہ رکھتا نمازیں نہ پڑھتا تو حلاق ہو سرکار نے فرمایا آمین دیکھئے سرکار جس کے بارے میں آمین کہہ دیئے ہیں پھر اس کا کیا بچے گا تو یہ حدیث پاک ہمارے لئے ایک پیغام دیتی ہے کہ رمضان کے روزے کبھی بھی نہ چھوڑے جائیں اور ایک کفارہ آپ کو جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ ایک روزہ چھوڑیں گے تو دو ماہ مسلسل تسلسل کو ساتھ روزے رکھ رہے گا یہ میں آپ کو اکرز کر دیتا ہوں کہ ابھی سولہ رمضان کو میرے پیرو مرشد حضرت عبو نیز صوفی برکت علی لدیہانوی رحمت اللہ علیہ ان کا عرص گزرائے فیصلہ بازواری بہت بڑی عظیم ہستی بہت بڑی شخصیت بلکل فقر کے بادشاہ گزرے ہیں فقر کے بادشاہ گزرے ہیں پیرو مرشد انلہ پاک انوار و تجلیات کی بارش فرمائے آپ کے مدار اکتس پر بہت عظیم ہستی ہیں کیا بات کر رکی تو اس عرص میں میں بھی شریک تھا سرکار نے ہمیں بلایا تھا ہم گئے تھے آپ کی پیرو مرشد ہیں جی میرے پیرو مرشد ہیں ماشاءاللہ تو وہاں پہ ہم گئے تھے تو اس دن یقین کریں وقاس بھئی گرمی کی شدر میں بیان نہیں کر سکتا میرے ساتھ اور بھی پیر بھائی تھے جو لور سے فرس ٹیم گئے تھے ہمارے عرص پہ تو اتنی گرمی ایک تو وہاں پہ سارا فوجی نظام ہے یعنی یہ نہیں کہ آپ ادھر سے آئیدر چلے گیا ہے یا ادھر سے گز گئے ایک لائن لگی ہے تو یہ نہیں ہے لائن توڑ کے بھی نہیں اندر جا سکتے آپ شروع سے لائن میں لگنا پڑے گا تو وہ لائن کو ڈیٹر کلومیٹر رمبی تھی جس میں ہم تو لگ گئے ایک ڈیٹر گھنٹہ تو ویسے ہی گزر گیا نا تھوڑی تھوڑی آگے چلتے فوجی نظام ہے وہاں کا آپ انشاءاللہ کسی طرح تشریف لائن وزٹ کراتے ہیں انشاءاللہ ضرور تو میں تو کہتا ہوں سیر کی پوری ٹیم کو انشاءاللہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں ہمارے دربار کے نظام کو چیک کریں انشاءاللہ ہم پوری کوریش کریں گے ایک پرورام کیا کہتے ہیں ڈاکومنٹری انشاءاللہ سبح برکت علی صاحب کی ہے انشاءاللہ تو وہاں پہ اس دن بقاس بھائی اتنی گرمی تھی وہ آپ جو آپ نے بات کیا نا روزہ توڑنے کی تو جب ہم واپس نکلیں تو ریک تو رش بوت ہو گیا لاکوں کی تعداد میں وہی دن تشریف لائے تھے تو جب ہم واپس نکلیں تو اتنی گرمی تھی ایسی گاڑی کا کام کرنا چھوڑ گیا تو راستے میں میری یہ کفیت آ گئی کہ میں نے کہا کہ روزہ توڑ دیں آج اللہ لیکن پھر جب میں نے وہ قرآن پاک کی آیت یاد آ گیا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا دو مہینے لگا تھا روزہ رکھے گا اور اگر ان دو مہینوں میں اس نے کوئی روزہ چھوڑا تو پھر شروع سے گنتی پوری کرنی مڑے گی تو میں ڈر گیا میں نے کہا ایک کسی طریقے سے نبال ہوں پھر وہ اللہ پاک کا کرم ایسا ہوا کے راستے میں پھر نماز کا ٹائم ہو گیا زہر کا زہر کے نماز ادا کی تازہ وضو کیا اللہ پاک نے حیمت دی پھر میں سوچنے لگ پڑا کہ کربلا میں کیا عالم تھا میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ وہ کربلا میں کیا عالم تھا ان لوگوں نے کس طرح وہ پیاس برداشت کی ہوگی میں نے کہا مولا ہمیں بھی کربلا والوں کا صدقہ صبر اطاف فرما اللہ پاک نے بڑا صبر دیا تو آپ صوفی برکت علی صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہ وہ اتنی عظیم ہستی اور ان کا ایک اپنا طریقہ کار تھا اور کیا کہہ